اس وقت پاکستان مسلمی گنون کے راہنماء خواجہ آسف اور خواجہ سعاد رفیق میڈیا سے گفتگو کرنے کو ہیں دکھائی دے رہے ہیں غالباً علچ رہے تھے کسی سے اور کچھ تیر میں میڈیا ٹاک شروع ہونے والی ہے خواجہ سعاد رفیق اور خواجہ آسف میڈیا سے گفتگو کریں گے سپریم کورٹ کے باہر کے یہ مناظر ہیں جہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے راہنماء جمع ہیں خواجہ آسف میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ کاروائی منڈک تک ملتوی ہو گئی ہے آج دیرازم صاحب کی طرف سے جواب داخل کر دیا گیا ہے تین جو ریسپونڈنٹس ہیں ان کی طرف سے جواب داخل نہیں ہوا کورٹ نے اس کے لیے سمار تک کی مدت جو ہے وہ انائیت فرمائی ہے اور ساتھ یہ اندیا دیا ہے کہ وان مین کمیشن جو ہے وہ مقرر کریں گے اور جتنی جلدی جو ہے یہ کاروائی مکمل کر کے وہ فیصلہ جو ہے وہ سنائیں گے یا ڈیٹرمن کریں گے یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ ملک جو ہے وہ اس ہیجانی کیفیت سے جتنی جلدی نکل جائے بہتر ہے اور یہ ہیجانی کیفیت جو ہے یہ ڈیلیبرٹی دانستہ طور پر کریئیٹ کی جا رہی ہے باوجود اس بات کے کہ عدالت عزمہ کے سامنے ہم نے ٹوٹلی اپنے آپ کو سمیٹ کیا ہے اس سب سے بڑے انصاف کے عدارے کے اوپر آئینی عدارے کے اوپر اعتماد کا مکمل اظہار کیا ہے اس کے بعد میرا خیال ہے کہ فریقین کو صرف اور صرف اس عدارے کی کاروائی پہ اعتماد کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ سڑکوں کے اوپر اور جلسوں کے اوپر جیسا کہ کوٹ میں کہا گیا ہے گالیاں نکالی جائے اسی بھی فریق کی طرف سے عدالت کا اعترام جو ہے ہماری قیادت نے جس طرح جان اتھیلی پہ رکھ کے عدلیہ بحالی تحریک میں ایک قلیدی رول ادا کیا تھا ہمارے یہ گوایات جو ہیں پچھلے تین چار سال کی جو ہم نے اس تحریک میں کردار ادا کیا اس بات کی متقاضی ہیں کہ ہم اس عدالت کا اعترام اور اس کے فیصلے کا اعترام جو ہے انتظار کریں اور جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہے جو بھی ان کی طرف سے حکم ملا انشاءاللہ تعالی ہم اس کی تعمیر کرے گے اب برادم صاحب رفیق صاحب جو ہے جناب خواجہ عاصف صاحب کے بعد میں تھوڑا سا اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں مجھے بہت اچھی طرح پتا ہے کہ خواجہ عاصف صاحب عمران خان صاحب کو خواب میں آتے ہیں اور وہ خواجہ صاحب کے فوبیا میں مبتلا ہو چکے ہیں یہ بھی معلوم ہوا ابھی کہ حضرت شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہمیں کچھ مشورے دے گئے ہیں تو ان کے مشوروں کا شکریہ اچھا مشورہ ضرور اس پر غور کرنا چاہیے لیکن ہم بھی انہیں کچھ مشورے دینا چاہتے ہیں کیونکہ سیاسی اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو مشورہ نہ دے سکے تو ہمارا مشورہ اور مفت مشورہ عمران خان صاحب کے لیے یہ ہے کہ اب وہ کچھ سکون لیں اور لوگوں کو اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا بھی کرنے دیں جب ملک کی اعلیٰ ترین آئینی عدالت میں ان کے اعتراضات کے حوالے سے مقدمے کا آغاز ہو گیا ہے اور ہم اس کو الحمدللہ ریسپونڈ کر رہے ہیں تو اب سپریم کورٹ پر اس کا فیصلہ چھوڑا جائے ایکسپلائٹیشن کی کوئی کوشش نہ کی جائے جلسے دھرنے احتجاج چلتے رہیں گے لیکن اگر عمران خان صاحب اینڈ کمپنی اور پنڈی کے جوکر سمیت جسے انہوں نے ساتھ ملایا ہے اگر وہ یہ کام پھر کرتے رہیں گے تو قوم یہ سمجھے گی کہ وہ ملک کے آئینی اداروں کو انصاف کرنے والے اداروں کے اداروں کو ان پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں سو بجائے انچا بولنے کے شاؤٹنگ کرنے کے گالیاں نکالنے کے اور دھرنے اور احتجاج کرنے کے عمران خان صاحب آپ خیبر پختونخواہ لوٹ جائیے ڈیڑھ سال باقی ہے فیصلہ انشاءاللہ ووٹ کے ذریعے ہوگا فیصلہ ڈنڈے سے دھرنے سے لانگ مارچ سے پاکستان میں نہیں ہوگا یہ بات باقیوں کو بہت پہلے سمجھ آگئی تھی صرف آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ اس کو سمجھ لیں کل جو امبیرسمنٹ آپ نے اٹھائی ہے آپ اگر ٹیلیوین چینلز خان صاحب کے دو نومبر سے پہلے کے بیانات اور اس کے بعد ان کی پسپائی کا جو سین ہے اسے اپنی سکرین پہ اکٹھے چلا کے دکھائیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ دوغلے پن کا شکار ہیں یا عدم توازن کا شکار ہے کم از کم تو پولیٹیشن اگر عدم توازن کا شکار اور ایک ایسا پولیٹیشن جسے بائی ڈیفالٹ ہی سہی چوہتر لاکھ ووٹ پڑ گئے ہو پھر وہ رسک بن جاتا ہے جمہوریت کے لیے اور ملک کے لیے اور نظام کے لیے عمران خان صاحب شاید بائی ڈیزائن ایسا نہ کر رہے ہو وہ تو ہمارے بارے میں الٹے سیدھے الزام لگاتے ہیں ہانکتے رہتے ہیں اپنی لیکن میرا یہ خیال ہے ذاتی طور پہ انہیں آرام کی اور انہیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے اور وہ ٹریٹمنٹ انہیں ملنا چاہیے انہیں آرام کرنا چاہیے کچھ سکون اور ٹھہراؤ ان کی زندگی میں آنا چاہیے تاکہ وہ جو باؤنسر مارتے ہیں اور کبھی کبھی باؤنگیاں بھی بہت بڑی بڑی مارتے ہیں اس سے سیاسی نظام کو اور جمہوریت کو خطرات لاکھ ہو سکتے ہیں اگر یہ لوگ ڈاؤن ناکام نہ ہوتا اللہ کے فضل کے بعد اور جو ہماری حکومت کی ایڈمنسٹریٹیو میئرز ہیں اور یہاں تماشا لگا ہوتا تو آج حالات مختلف ہوتے اور جمہوریت خطرے میں پڑھ سکتی تھی اگر پولیس والے اور ان کے پروٹیسٹرز آمنے سامنے آتے ہیں خدا کا شکر ہے وہ سیچویشن ٹل گئی ہے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آخر میں میں صرف یہ کہوں گا ہم نواز شریف صاحب کی قیادت میں اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہیں گے پاکستان کو امپروف کرنے کی اور پاکستان کو آگے لے کے جانے کی ربر کی بولٹ ہوتی ہے ہاری دنیا میں ہوتا ہے نہیں ڈیریکٹ نہیں ہوئی ڈیریکٹ کوئی نہیں ہوئی کوئی زخمی نہیں ہوا یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں آپ کی انفرمیشن غلط ہے پر سو رات بھی جو ہے امریکہ میں جو بہت بڑی جیمہوریت ہے وہاں پہ ربر کی بولٹ ہی ریل بولٹ فائر ہیں فائر ہوئی ہیں ہم نے تو احتیاطاً محتاط رہ کہ سب کچھ کیا ہے جی اس میں خواہر صاحب کیا سوال ہے بتا میں نہیں جانتا میں ایک ایک نہیں نہیں چوئی صاحب ٹھہر جو خواہر صاحب نے بولی دیکھیں یہ امپائر جو ہے اس کے دروازے پہ ہم کھڑے ہیں امپائر جو ہے عدالت عزمہ سے بڑا کوئی امپائر نہیں ہے ہم اس کے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں اور انشاءاللہ انصاف کا دروازہ کھولے گا اس سے بڑا کوئی امپائر نہیں ہے باقی سب دو نمبر امپائر ہیں خواجہ صاحب رفیق اور خواجہ آصف میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا کہنا ہے کہ ہم عدالتوں پر اداروں پر اعتماد کرتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ انصاف کیا جائے گا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بہتر ہے کہ امران خان خیبر پختون خان میں جا کر باقی کا ڈیٹھ سال کام کریں باقیوں کوئی بات سمجھ میں آگئی ہے صرف خان صاحب کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی اس سے پہلے میڈیا سے گفتگو کی خواجہ صاحب رفیق نے جو وزیر دفاع بھی ہیں سپریم کورٹ میں آج اس کیس کی سماعت کے دوران وہ موجود تھے میڈیا پر آ کر ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیر آزم کی طرف سے جواب داخل کرا دیا گیا ہے بچوں کے جواب کے لیے پیر تک کا وقت ملا ہے اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ایک رکنی کمیشن کا اندیا دیا ہے جبکہ اس کے بعد خواجہ صاحب رفیق نے گفتگو کی میڈیا سے اور انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان اکثر ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں عمران خان کو آرام کرنا چاہیے ٹریٹمنٹ کرانی چاہیے اور خیبر پختون خواہ جانا چاہیے فیصلہ عدالت سے ہی ہوگا باقیوں کو یہ بات بہت پہلے سمجھ آ گئی تھی لیکن عمران خان کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی کچھ طرح پہلے گفتگو کر رہے تھے خواجہ صاحب رفیق اور خواجہ صاحب سپریم کورٹ کی سماعت کے بعد سپریم کورٹ کے باہر گفتگو کر رہے تھے ان کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کی جانب سے جواب داخل کرایا گیا لیکن ان کے تینوں بچوں کی جانب سے سٹیٹمنٹ داخل نہیں کروائی جا سکی جس کے لیے کورٹ نے سوموار تک کی محلت دی ہے اور سوموار کو وہ سٹیٹمنٹ جمع کرانا ہوں گی ان کو کہنا ہے کہ ہم ایمپائر کے دروازے پر کھڑے ہیں عدالت عثمہ سے بڑا ایمپائر کوئی نہیں ہے اور خان صاحب کو آرام کرنا چاہیے انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا کل جب انہوں نے پسپائی اختیار کی ان کی سٹیٹمنٹ جو دو نومبر سے پہلے کی تھی اور بات کی تھی انہیں وہ دیکھنی چاہیے اور عدالتوں پر ہم اعتماد کرتے ہیں اداروں پر اعتماد کرتے ہیں جو بھی فیصلہ ہوگا ہم اسے قبول کریں گے لیگی رہنما خاجہ ساد رفیق اور خاجہ عاصف دونوں نے عدالتوں پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ساد رفیق کا کہنا تھا کہ فیصلہ عدالت سے ہی آئے گا تمام پارٹیز کو یہ پتا ہے کہ عدالتیں ہی فیصلہ کریں گی جبکہ خاجہ عاصف کا یہ کہنا تھا کہ ہم ایمپائر کے دروازے کے باہر کھڑیں اور عدالت سے بڑا کوئی ایمپائر نہیں انہوں نے یہ مشورہ بھی ساتھ دے دیا کہ امران خان صاحب خیبر پختونخواہ واپس چلے جائیں ساد رفیق کا یہ کہنا تھا ان کا کہنا ہے کہ امران خان کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داریاں خیبر پختونخواہ میں ادا کریں باقیوں کوئی بات سمجھ میں آگئی ہے لیکن خان صاحب کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی فیصلہ ووٹ کے ذریعے ہوگا اور ان کا کہنا تھا کہ عوام یہ ثابت کر دے گی کہ کون عوام کی خدمت کر رہا ہے اور کون وقت ضائع کر رہا ہے سفریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اب سے کچھ دیر پہلے چیئرمند تحریک انصاف نے ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیر آزم کے بچوں کا جواب نہیں دیا گیا جبکہ عدالت میں جو دلائل ہوئے جب سمات ہوئی تو وہاں پر سلمان بٹ جو کہ وکیل ہیں وزیر آزم کے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وزیر آزم کے دونوں صاحب زادے بیرون ملک مقیم ہیں اس وجہ سے ان سے رابطہ نہیں ہو سکا اور جواب جمع کرانے کے لیے مزید وقت دیا جائے جبکہ خاجہ آصف نے یہ کہا سپریم کورٹ کے باہر ایک اور جھگڑا ہوا ہے آپ کو اس سے آگا کرتے ہیں دانیال عزیز نے ایک شخص کو دھکا دیا اور آگے سے ہٹا دیا آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے باہر ایک اور جھگڑا ہوا ہے اس سے پہلے خورم نواز گنڈا پور اور نائم الحق کے درمیان تو تو میں میں ہوئی اور اب دانیال عزیز نے ایک شخص کو دھکا دے کر آگے بڑھ گئے آپ اپنی سکرینز پر یہ فٹیج بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں پر سپریم کورٹ کے باہر جب لیگی رہنما گفتگو کرنے کے لیے آئے تو ایک شخص نے آگے آنے کی کوشش کی جس کو دھکا دیا گیا دانیال عزیز کی جانب سے جبکہ تارک فضل چودری کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ موجود ہیں اس سے پہلے خورم نواز گنڈا پور جو پاکستان عوامی تحریک کے ترجمان رہے ہیں ان کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نائم الحق کا جبکہ اس وقت ایک اور جھگڑا سامنے آیا ہے دیکھنے میں جہاں پر ایک شخص کو دھکا دے کر آگے سے ہٹایا گیا جس نے آگے آنے کی کوشش کی دھکا دیا گیا دانیال عزیز کی جانب سے تارک فضل چودری بھی ان کے ساتھ موجود تھے جی ہاں ایک اور جھگڑا ہوا ہے سپریم کورٹ کے باہر اس سے پہلے بھی تحریک انصاف کے راہنما اور عوامی تحریک انصاف کے درمیان تو تو میں میں ہوئی میڈیا سے پہلے گفتگو کرنے کی وجہ سے اور اب دانیال عزیز کو اور تارک فضل چودری کو دیکھا جا سکتا ہے سپریم کورٹ کے باہر آج یہ دوسرا جھگڑا ہوا ہے دانیال عزیز نے دھکا دے کر ایک شخص کو آگے سے ہٹایا اور خود آگے بڑھ گئے تارک فضل چودری اور دانیال عزیز کو اس وقت دیکھا جا سکتا ہے کچھ لمحے پہلے کے یہ مناظر ہیں ایک اور جھگڑا ہوا سپریم کورٹ کے باہر دانیال عزیز نے ایک شخص کو دھکا دے کر آگے سے ہٹا دیا لیگی رہنما سپریم کورٹ سے باہر آئے میڈیا سے گفتگو کرنے تو ان سب کی کوشش تھی کہ وہ پوڈیم کے قریب جائیں ڈائس کے قریب جائیں کیمروں کے سامنے رہیں جہاں پر ایک شخص نے آگے آنے کی کوشش کی تو ان کو دھکا دیا گیا دانیال عزیز اور تارک فضل چودری کی جانب سے